میں ہمارے درمیان میں شہر کی معروف و مشہور شخصیت اور وکیلوں کے سینئر وکیل جناب ایمزیٹ صدیقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے میں ان سے درقاس کرتا ہوں کہ وہ اپنے قانونی دفعات اور آئین ہند کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ہمیں ان کو سننا ہے تو میں حضرت سے بزارش کرتا ہوں وکیل صاحب سے کہ وہ آئے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آج اس شہ نسیم پر تشریف فرما ہندوستان کے مشہور و معروف اسلامی تعلیم گاہ دوبن شریف کہ ایک عظیم شخصیت جناب مولانا شاہ عالم ساتھ خاسمی آج ہماری شہر میں حاضر ہیں میں شہریانِ ناندھر کے جانے سے مستقبال کرتا ہوں کہوں کہوں歡迎 یہ ہماری خوشخصیتی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے دعوت پر اس شہر میں مولانا نہیں جو عظیم شانس شخصیت ہیں ناندیر تشریف لائے اور انشاءاللہ دو دن تک ہم ان سے محضور ہوتے رہیں گے اس میں شک نہیں مولانا ہمارے سے کچھ کمزوری ہو چکی ہے سامین آ رہے ہیں ہمیں یہ معاف کر دیں اور آپ اچھی طریق سے جانتے ہیں کہ ہندوستان میں جو بھی مجالی سے ہوتے ہیں ہندوستانی چینلٹائن سے دن تک ہوتے ہیں ہم اس کے آج ہی ہیں ہمیں معاف کر دیں ہم آپ کا بہت حساس کرتے ہیں ہمارے دن تک ہوتے 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 ہیں ہم تمام اپنوں سے مقابلہ کرتے ہوئی ہیں مقابلہ کرتے ہوئی ہیں ہمارے دن تک ہوتے ہیں اسلام کو خدا ناقاستہ ناقاستہ نعود بللہ نعبود کرتے ہیں نئے نئے خوانین بنائے جا رہے ہیں اس میں ہمارے علماء دین کو ملوث کیا جا رہا ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب کو حکم پنت نے اپنے تحویل میں لیا ہے اور امائز ایشوے پر لیا ہے کہ وہ ہندووں کو غیر مسلموں کو زبردستی طور پر پیسے دے کر لالو سے اسلام میں داخل کر رہے ہیں اگرچہ کہ یہ بات غلط ہے تبدیل مذہب پہلے سے آیا ہے کوئی نئی بات نہیں لیکن آج کل اس کو سیاسی طور پر رنگ دے کر اچھالا جا رہا ہے اور اس قدر اچھالا جا رہا ہے ٹھیک ہے پہلے سیاست دانوں پر ہاتھ مارا انہوں نے اور جب دیکھا کہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں نہیں آتے یا وہ اپنے کمدوری کی وجہ سے خامج بڑھ جاتے ہیں اور چونکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اب حکومت ہمارے علمائے دین پر ہاتھ مارا رہی ہے اس کے ہم مضمت کرتے ہیں حالانکہ انیس سو پچاس میں دستورہن کانسٹیٹویشن آف انڈیا مرتب ہو کے چھبیس جنوری کو جب نافذ کیا گیا اس میں فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق کیا ہیں ہر ایک مذہب کے اس کو خائم رکھا گیا ویسا ہندوستان میں دیکھا جائے تو مذہبوں کے لحاظ سے اسلام ہے ہندو دھرم ہے پارسی ہے اور کرسچن ہے صرف یہ چار دھرم ہیں اور چار دھرموں میں سب سے بڑا دھرم ہندو ہے جس میں ہزاروں فرقے ہیں ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں بہتر فرقے ہیں اب یہ نہیں معلوم کہ انگریزوں میں جہاں تک میرا قیال ہے دو فرقے ہیں اور پارسی کی پورے دنیا میں آبادی پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے ہمارے دستور نے ہر فرقے کو ہر مذہب کو بنیادی حقوق دیئے گئے ہیں اور اس بنیادی حقوق کے دائرے میں رکھ کر ہمارے علماء دین ہمارے مسلم بھائی اپنے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حکومت ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہم سے چھیننا چاہتی ہے اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں اگر وقت آ جائے اگر وقت آ جائے مسیبت کا اگر ہم پھوکا رہے ہیں تو سڑک پر پانچ اید بھی نہیں آئے گا اگر اس کے بجائے ہم کوئی سیاسی شخص سڑک پھوکا رہے ہیں 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 میرا بھی سابقہ میں تعلق جب تک کہ قبلہ عسن مدنی صاحب بقید حیات تھے جنمعیت علماء ہن سے میرا تعلق تھا ان کے انتقال کے بعد جب جمعیت علماء کے دو دھڑ ہو گئے مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جمعیت علماء کے یہ دھڑ سے اپنا کوئی تعلق رکھا کہنے کے بات یہ ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس بات کے کوشش کریں ہمارے علماء دین خواہ ندوی ندو تلمہ سے تعلق رکھیں یا دوبن سے رکھیں یا کسی اور استعدار سے رکھیں وہ پہلے متحد ہو جائیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں مجھے تکلیف اس لئے ہو رہی ہے میں یہاں کا ایک خیاسی تھوڑا بہت آدمی بھی ہو شہری ہوں ہمارے ناندرڈ میں تقریباً دیر سو کے قریب مساجد ہیں ہر مساجد میں آئے میں کرام ہیں مولانا ایو قاسمی صاحب نے ہر مسجد میں اس کی اطلاع دی ہے تمام علماء دین کو جو ہے ایک ہفتہ پہلے سے دعوتنا میں دیئے ہیں اور انہیں فون پر بھی کہا ہے کہ دیکھئے مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ آ رہے ہیں ایک بڑی حیثیت آ رہے ہیں آپ حاضر لیئے چونکہ آج کا وقت دیار بجے دیا گیا تھا اب اس وقت تقریباً صبح گیارہ بجھ رہے ہیں میں جن اشخاص کو جانتا ہوں جن علماء دین کو جانتا ہوں جن آئمہ مساجد کو جانتا ہوں ان میں سے ایک بھی آجازے نہیں اگر یہ ہماری قیفیت رہی آپ بتائیے کہ ہم کس طریقے سے مخالفین کا مقابلہ کر سکیں گے کس طریقے سے ہم اپنے بنیادی حقوق حاصل کر سکیں گے ہمارے پاس ایک اپنا ایک خانون بننا چاہیے ایک دستور بننا چاہیے کہ اسلام میں جو لوگ کہتے ہیں ہتتر فقہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں اگر کسی نے بھی اگر آواز دے ہم اس کے آواز کو لبائے کر کے حاصل کریں میں دیکھ رہا ہم اس شتہ پندرہ دن سے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مولانا عیو قاسم عیصہ اب اس قدر کوشش کر رہے ہیں اس قدر کوشش کر رہے ہیں اور آج اس کا یہ نتیجہ ہے انشاءاللہ لوگ آئی جائیں گے لیکن سوال پیدا یہ ہو رہا ہے ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی جو ہے ہماری جو کمیاں اس کو دور کریں کیا ایسے حالت میں ہم کو خانون دستور ہند نے جو ہمارے بنیادی حقوق دیئے ہیں ہم حکومت سے طلب کر سکتے ہیں آپ وہ کیجئے کسی بھی حقوق کو طلب کرنے کے لیے اتحاد ضروری ہے ہمارے میں اپنے میں ایک نظریہ ضروری ہے ہمارا اجتماع ضروری ہے اور جب تک کہ نوہوں کیا ہوں تعلیمی معلومات جب ہم اگر تعلیمات کے بارے میں لیں دستور میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے ہر فرد کو اپنے مذہب کے لیاز سے اپنے فرقے کے لیاز سے اپنے جو اس کے لیاز سے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے خواہ عرب بھی ہو انگلیزی ہو مریٹی ہو جو کوئی سی بھی ہو اس کے لیے کئی تحفظات دیا گئے ہیں ہمارے جانوں اور ایمان کے لیے یہ تحفظات دیا گئے ہیں ہمارے ملکیت کے بارے میں تحفظات دیا گئے ہیں ہماری روزگاری کے لیے تحفظات دیا گئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے تحفظات دیا گئے ہیں ہماری ملازمت کے لیے دیا گئے ہیں یہ تمام چیزیں دستور ہند میں موجود ہیں لیکن ہم کو استفادہ اس سے کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم متعید ہو کے گورنمنٹ سے مانگیں چونکہ ہم ایک جگہ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو ستایا جا رہا ہے نئی حکومت نے بعض یوپی وغیرہ میں ہمارے دینی مدارسوں کو بند کر دیئے گئے ہیں جنکوں کے شاید کوئی امداد ملتی تھی بعض جگہ پر اس کی منظوریاں نہیں دے رہے ہیں بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے آئیسی ہیں اس کے لئے ہم کو اتحاد ہونا چاہیے اور یہ اتحاد آپ ہی لوگ کرا سکتے ہیں مولانا یہ ہمارے سیاسی آدمیوں کا کام نہیں ہے مسلمانوں میں اتحاد کرانا صرف علماء دین کا کام ہے سیاسی لوگ آج ادھر رہے کل ادھر چلے وہ اپنے مطلب کی دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ان کو اس لئے عزت دی جاتی ہے کہ ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں لیکن آپ لوگوں کو جو عزت دی جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے ماننے والے کتنے ہیں بلکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ آپ جو ہے اتنے علماء دین آپ کے اتنی طاقت ہے آپ خدا کے فضل کے آپ کے زبانوں میں اتنی اثر ہے کہ آپ کے کہنے پر ہزاروں مسلمان وقت پر اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں تو آج ہم کو ہمارے بنیاد حقوق سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے اور اس کے لئے آپ جیسے لوگوں کے ہمارے کو ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں یہ میرے جو الفاظ اگر دورے دیکھ رہے ہیں مجھے معاف کریں لیکن جہاں بھی آپ جائیں یہ کہیے کہ ایڈوکیٹ یمزر صدیخی سینئر ایڈوکیٹ ناندر نے افسر ظاہر کی آئے کہ مسلمانوں پر افسر ظاہر کی آئے کہ ہمارے جماعتوں پر افسر ظاہر کی آئے کہ ہمارے ملت پر آج اگر ہم ملت بیک ہو جائیں تو کیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تعلیم ادارے یہ ہماری روزگاری یہ ہمارے بنیادی ہو اور آج جو ہے کسی طریقے سے ہم کو ستایا جا رہا ہے انہوں یہ دیکھ لیا کہ ان کی جو ہے رسہ حسد ان کی رسد بند نہیں کی جا سکتی تو اب وہ ہمارے علماء دین پر جو ہے ہاتھ بھی پہ رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ علماء دین کے الفاظ مسلمانوں پر جتنا اثر کرتے ہیں اس سے زیادہ اثر کوئی نہیں کر سکتا اگر ہماری رسد بند بھی کرتے تو علماء دین کے جو ہے ہوا زیادہ ہیں اب آپ دیکھئے موجودہ حالات میں آریاسس کی حکومت ہمارے سے پر مسلط کی گئی ہے وہ مسلط ہم نے خود کی ہے دستور کے لحاظ سے ہم کو اوٹ دینے کا حق حاصل ہے دستور کے لحاظ سے ہم کو جو ہے ہر الیکشن میں خواہو دہا سے لیکن دیلی تک کھڑے رہنے کا اختیار ہے لیکن افسوس یہ بات کی ہوتی ہے بھائیوں وقت پر ہم لوگ بھگ جاتے ہیں ایک ایک اوٹ کو پانچ 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 سو ہزار ہزار روپے لیتے ہیں ہم کو اپنی آئین کے ذریعے جو ووٹن کا حق دیا گیا ہے وہ حق کے جو ہے اہمیت کیا ہے یہ نہیں معلوم جاگر ہم ایک سن جائیں گے کہ وہ اہمیت معلوم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کم ہوں گے ان کو اہمیت جتانے بتانے کے لیے ہم کم پڑ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج آج اسیس ہمارے سر پر بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کی کوشش کر رہی ہے کہ بنیادی طور پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا راست یا بل راست جو ہم کو خوک دیئے گئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے چنانچہ دو تین سال پہلے آپ نے دیکھا سیٹیزنشپ کے بارے میں کیا ہوا انہوں نے ہمارے خلاف میں خانون مندور کروا لیا اور اس میں کم پڑے سیٹیزنشپ کے بارے ہمارے مذہب پر حملہ کیا طلاق کے بارے میں تین تین تھل لاکھوں کے بارے میں ہم کو بدنام کر کے ہم کو بدنام کر کے خانون پاس کیا مجھے یہ معلوم ہے بحیثیت وکیل میں کہتا ہوں مسلمانوں سے زیادہ آج کل ہندو میں دو دو تین تین سکسیشن ایک ان کے پہلے ہندو آڈاپشن ایک نہیں تھا ہندو میرے ایک نہیں تھا یہ تمام ایک ان کے نہیں تھے اگر آپ اس کا مانیوٹلی متعلیہ کریں اور تجزیہ کریں چونکہ میں وقیل میرے پاس سے گزرا ہوں میری یہ سمجھ میں آیا یہ تمام کی تمام خوانین ہمارے مسلمانوں مسلم محمد اللہ قرآن حدیث سنت خیاس سے لے انہوں نے بنایا اس میں تھوڑی ترمیم کیا ہے اور ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے کس خوبصورت سے ہندو سکسن ایکٹ میں ترمیم کر کے اگر کوئی ہندو ایک سے زیادہ سیکشن فائیو آپ دیں ہندو میری جگ کے تحت عورتیں رکھتا ہے شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو سکسیشن میں صرف اولاد کو ہی سم ملیں گا اس کی دونی عورتوں کو نہیں ملیں گا یعنی ناجائز اولاد کو انہوں نے ناجائز اولاد کو انہوں نے سکسیشن ایکٹ میں کے ذریعے سے حصہ دے کر یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ہم مسلمانوں میں جو ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں اور ایک سے زیادہ ان کے عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے ان عورتوں کو ان بیواؤں کو یا ان عورتوں کو جو ایک حصہ دیا ہے میرا جہاں تک خیال ہے اس میں پرسنل اللہ کے تحت بیواؤں کو یا بیواؤں کو اگر اولاد نہ ہو تو ایک بٹے چار حصہ اگر آلاؤد ہوتی ہے تو ایک بٹے دو حصہ دیا جاتا ہے ہمارے پاس یہ مشقص ہے اور پہلی بیوی آپ کے پاس ہے دوسری نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد یہ لیا ہے کہ انیس سو چوپن کے پہلے جو خل روایت تھی کسٹم تھا یوزیج تھا اس کو خائم رکھتے بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی یہاں پر انہوں نے مسلمانوں کا جو مسئلہ تشادی کا اس کو خبول کیا بہرحال کے ایسے خوانین انہوں نے بنائے وہ خوانین انہوں نے مسلم محمد اللہ مسلم لا محمد اللہ سے لے کر بنائے اب آج ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ تعلیم ہماری جو مختلف مادری زبانوں میں ہو رہی ہے اس تعلیم کو ہم کس طریقے سے اپنی اپنی ریاستوں میں فروغ و ترویز دے سکتے ہیں اس میں شک نہیں تعلیم دے دے کے لیے آپ کو بنیادی حق حصل ہے لیکن اگر ہم مدر سے جب پھولتے ہیں اسی تعلیم کے لیے ہماری بنیادی حق ہے اس لئے سے ہم درخواست پیش کرتے ہیں تو ہمارے کو منظوری نہیں ملتی اگر ہم عربی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے معاف کرنا مجھے جو ہمارے دینی مدارس ہیں ان کو کہیں دینوں سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے میں ایک کھلے دل کا ہوں مجھے معاف کرنا اگر آپ سے متفق نہ ہوں تو اگر میرا یہ کہنا ہے جو ہمارے تعلیم ادارے دینی ہیں ہم پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اثری تعلیم دی جائے اور اثری تعلیم کا ذریعہ معاش حکومت کی امداد ہو دینی تعلیم کا ذریعہ معاش آپ کے زکاة وغیرہ ہو آپ اس کا حساب الگ رکھیں اس کا حساب الگ رکھیں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں قانونی طور پر آپ کے پاس زکاة چندہ وغیرہ سے جو رخومت آتے ہیں جب تک کہ آپ اس کو ریجسٹر نہ کرے آپ کو اس کی آڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دینی مدارس ایسے ہیں جو آڈٹ نہیں کرواتے اس لیے نہیں کرواتے نہ تو وہ وقت میں ریجسٹر شدہ ہیں اور نہ انڈین پبلک ٹرسٹ ایک کے تحت یا اپنے اپنے ریاست کے پبلک ٹرسٹ ایک کے تینہ ہے البتہ جو اس وقت آپ اثری تعلیم دینا شروع کر دیں گے تو اس وقت آپ کو کوئی ٹرسٹ بھرانا پڑے گا اور دماغ میں رکھیے آپ کے آڈٹ صرف گورنمنٹ جو رقم آپ کو دے رہی ہے اس رقم کے حد تک ہی آڈٹ کرانا پڑے گا اور دوسری رقم کے لیے نہیں اس قسم کی جو ہمارے اکثر دہاتوں میں جاتا ہوں اکثر میں مخامات پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اثری تعلیم دیں گے ہم جو چندہ جمع کرتا ہیں اس کا بھی ہم کوئی حساب دینا پڑے گا جناب مولانا صاحب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے تخاریر میں یہاں پر بھی آپ اس بات کو صاف کریں اگر آپ اسے متفق ہیں کہ ہمارے دیلی تعلیم میں اثری تعلیم بھی ہونا چاہیے جو ہمارا بنیادی حقوق ہے اور جس کے لیے ہم مسلمان ہندگ ٹیکس دیتے ہیں وہ ٹیکس کی ایاد ہے جو ادا کرتے ہیں اس کی دوسری شکل میں ہم کوئی امداد ملتی ہے ہم اس لیے اس میں دو چیزیں ہوں گی کیوں تعلیم کا تعلق روزگار سے ہوگا آج ہمارا تعلیم دینی تعلیم کا جو ہے تعلق روزگار سے نہیں ہے اور اسی وجہ سے زیادہ ہماری جو ہے بیروزگاری ہو رہی ہے اور اس بیروزگار کے وجہ سے سب سے زیادہ آج اگر آج اگر سب سے بیروزگار ہیں حالانا کہ ہماری تعداد دسیہ بارہ پندرہ فیصد ہے لیکن بے روزگاری میں سب سے زیادہ ہے ہمارا پرسجن زیادہ ہے ہمارے جو بنیادی حقوق تعلیم حاصل کرنا ہم تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں لہذا یہ بنیادی اس کو حاصل کرنے کے لیے میری یہ ہے کہ آپ سے سفارش ہے اگر ممکن ہو سکے تو ہم اس بات کی زیادہ زیادہ تلقین کریں کہ ہمارے اگر ہم جس دن مضبوط ہو جائیں گے جس دن ہم ان کے مقابلے میں ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ اس میں مقابلہ کریں گے آج دیکھئے پبلک سرویس کمیشن خاہے میں مہاراشتہ پبلک کمیشن اسٹیٹ کمیشن سنٹر کے سے پبلک سرویس کمیشن ہمارے کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں اور ہمارے کتنے لوگ اسے مستفید ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنا ہمارے بنیادی ہوگا ہے آئین کے ذریعے سے حالانکہ آپ کے اطلاع کے لیے مرکزی پبلک کمیشن میں اردو کے ذریعے سے بھی آئی ایس آئی پی ایس آپ ہو سکتے ہیں اردو کا بھی ایک انہوں نے جو رکھا ہے میڈیم رکھا ہے آج سے کوئی دس سال پرانے سے کانگریز زمانے سے لیکن ہمارے مسلم بھائی جو اردو جانتے ہیں وہ اردو میڈیم سے جو ہے آئی ایس نہیں کر سکتے وہ صرف انگلیش میڈیم سے کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو متعلیہ کے لیے اردو میں وہ ریفرنسس نہیں ملتے یہ غلط ہے چنانچہ میں بھی جو ہے مرکزی ہوں یو پی ایس ای میں گیا کہ دیکھا بڑے بڑے لائبریاں ہیں وہاں پر آپ کو تاجب ہوگا مولانا مفتی صاحب انگریزی میں بھی اس میں کتابیں موجود ہیں اردو میں کتابیں موجود ہیں انگریزی میں کتابیں موجود ہیں لیکن ہمارا رخ اس طرف نہیں ہے میں نے خاص طور پر وہ جو ہے لائبریاں سے پوچھا کہ یہ کتابیں جو رکھے بھی ہیں یہ کونسی زمانے فلا فلا ہے اس کی استعمال ہمارے مسلم بچے کرتے ہیں کیا اور مجھے بڑی تکلیف بھی انہیں کہا نہیں کیوں کہ انہوں نے جو ہے اردو کے بجائے مریٹی میڈیم کو انگریزی میڈیم کو جو ہے پریفرر دیا ہے کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے اگر ہم آئیس ہو جائیں آگے چل کے ہمارے کردو میڈیم سے ہو جائیں تو ہم پر فرقہ پرستی کے الزام لگے گا ہمیں ملازمتیں نہیں ملیں گی اچھے ڈیوٹیاں نہیں ملیں گی اس لئے ہمارے لوگ ہمارا جو بنیادی حق ہے اس سے بہت دور ہے اب رہ گیا ہے آخر میں میں اتنا کہہ کہ میں ختم کرتا ہوں کہ مسلمان ہندوستان میں محفوظ ہے یا نہیں سیلف ڈیفنس کے ہم کو بنیادی حق حاصل ہے سیلف ڈیفنس اپنی حفاظت حق کرنا حکومت تو کرتی ہی ہے لیکن ہم کو اپنی حفاظت کرنا حق حاصل ہے اگر ہم ان حق کرنے کے لئے بعض چیزیں گورنمنٹ سے مانتے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں نہیں دیتی مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر آج کا جیسا کہ معابلنچیں گو رہی ہے لو جہاد کے لحاب پر مسلمانوں کو پریشن کیا جا رہا ہے جہاں پر گوکشی پر امتنہ نہیں ہے وہ چھوڑ کر باقی ریاستوں پر گوکشی کے امتنہ کے سارا لیکن مسلمانوں کو پریشن کیا جا رہا ہے ان کے کاروبار بند کیا جا رہے ہیں ان کی تحفوش کے لئے اگر ہم آمس کے تحت خانون آمس کے تحت جب ہم لائسنس کی درخواہ دیتے ہیں تو مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا ہمارے سے زیادہ ہندووں کو دیا جاتا ہے جب ہمارے پاس سیلف ڈیفینس کا مسئلہ ایسا ہے خانونی طور پر اگر کوئی حملہ وارہ آپ پاس حملہ ہوا جس ویپنز ہتھیار سے ہوا اگر اس نے پہلے اگریشن حملہ کیا آپ کو حق آسہ لے کے اسی طریقے اس لئے اصلاح اسی طریقے سے اس کا جواب دے اگر معاملنچنگ میں ہندو ہم پر بندوق کے ذریعے سے حملہ وار ہوتے ہیں اور ہم پر حملہ کرتے ہیں خانونن بنیاد حقوق لحاظ سے ہم کو بندوق سے ان کا جواب دینا چاہیے لیکن ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہمارے پاس لاتے ہیں تلوار جمعیے چاہو یہ نکالنے کا نیتاک تو چار پاس فائر دے سکتا ہے لیکن آج تک اس مسئلے کو ہمارے سیاہ سردان سیاہ سردانوں نے حکومت کے سامنے پیش نہیں کیا اور یہی وجہ ہے جب ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہم ان کا جواب نہیں دے سکتے تو اسلحہ رکھنا قانونی طور پر ہمارا بنیادی حق ہے میں ایک مختصر قصہ کہتا ہوں منعٹھا کر کے ایک مقام ہے وہاں پر پندہ سبیس سال پہلے میرے ایک موکل تھا ابباس کا پولیس بٹے آپ واقف ہوں گے سنے ہوں گے لیکن ہم تجربہ رکھتے ہیں ہمارے پاس انیس سو سینٹالیس کے پہلے رضاکار تنظیم چھیانیس سو سینٹالیس وہ ایک پرانا رضاکار تھا اس نے کہا کہ وقل صاحب مجھے جو ہے تلوار لکھنے کا شوق تھا اور اس کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے مجھے تلوار کا لیسنس دلائی ہے میں نے کہا کہ تم کو تلوار رکھنے کے لیے لیسنس کی ضرورت نہیں ہے وہ عامس ایکٹ میں آتا نہیں کوئی بھی شخص تلوار رکھ سکتا ہے وہ بزید رہا میں بلاؤں ٹھیک ہے ایک کام کریں گے ہم کلیکٹر یز جن کے پاس درخواست دیں گے کہ ہمارے کو جو ہے تلوار رکھنے کی اجازت دی جائے میں جانتا تھا نہیں ملے گا لیکن ہم نے تلوار دے دیا تو کلیکٹر صاحب نے مجھے بلا کے پوچھے کہ یہ آپ کی سیکشن کے تیہ دیا ہوں میں ملے اس کا سیکشن کچھ بھی نہیں آپ آپ ان کو جواب دیجئے کہ یہ جو ہے خانون رکھنے آپ جو ہے لیسنس نہیں دیا جا سکتا خانون کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لئے سیکشن ہے ہم نے ویسا لیٹر لیے موکر کو دیا پش ہو گیا انہیں جیب میں گھر رکھا اللہ اس کو جنر تصیب کرے مرنے تک تلوار کا استعمال کرتا رہا مرنے تک تلوار آج سوال یہ ہے کہ ہم چاہو رکھنا ڈرنا چاہتے ہیں تلوار تو گجا کیونکہ پولیس تو اتنی ہم سے پسن ہے وہ لکھ دیتی ہے آپ کے پاس ہویا میں تو انہوں نے چاہوز کے بجائے تلوار سے مارا حالانکہ وہ تلوار نہیں چلتی ہم ایسے خوانی سے واقف نہیں ہیں میں آپ کو یہ نہیں باتے اکثر ہوں کہ آپ ہی تلوار رکھیں لیکن اگر آپ تلوار رکھتے ہیں میں تو ایک یہاں پر جس میں کہا تھا ہزاروں کے مجلس میں اگر جو شخص کو تلوار رکھنے کی قائش ہے تو میرے پاس آؤ میں آپ کو یہاں سے تلوار دلا کر گرو دوارے سے آپ کے گھر تک پہنچاؤں گا اگر پولیس کری تو میں ہی ذمہ دار لیکن کسی نعمت نہیں کی ہماری کو ہمت بھی چاہیے جو خانون ہے اس کو خانون سے جو ہے فائدہ حاصل کرنے میں میں آگے بھی بڑھنا چاہیے بہرحال یہ تمام الفاظ میں نے میری ایک میں مہین سے لئے ایکسپریس کیا ہوں جناب مولانا شاہ علم صاحب ایک ہماری عالمی ایسیت رکھتے ہیں اور ایسی شخصیت کے سامنے اگر ہم اپنے خیالات جو ہم پبلک کے فائدے کے لئے اپنے طور پر سمجھتے صحیح ہیں خواہ وہ صحیح سمجھے نہ سمجھے رکھے اگر وہ صحیح سمجھتے ہیں تو اس کا فائدہ انشاءاللہ کچھ لوگ خوم کو ہوگا میں جناب آیوب خاصمی صاحب کا اپنے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ہم بھلایا عزت دی اور موقع دیا آپ لوگوں کا خاص طور پر کہ آدمے میرے وہ سکتا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ میرے سے متفق نہ ہو خاصے سنا اور خاص طور پر میں آلی جناب مولانا شاہ علم صاحب خبلہ سے درخواست کرتا ہوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے میں بھی ایک آپ کا فالور ہوں مجھے معاف کریں خدا حافظ